کہ والدین کیوں ہیں پریشان کیونکہ سکولوں کے اندر درسی نظام دوبارہ سے شروع ہو گیا انہیں نئے تعلیمی سال اور نئے کیلنڈر کے حساب سے ایڈمیشن پروسس شروع ہو گئے ہیں من مانیا اور روش پر ہیں کیونکہ لگام کسنے والی کمیٹی کا ہیڈ کوئی نہیں ہے ذمہ دار اور چیئرمن کوئی نہیں ہے بالکل یہ ایک بڑی پریشانی ہے اور کئی مرتبہ اسی پروگرم کے ذریعے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وادی کشمیر ہو جمعوں کے اندر ہو قوائد و زوابط کے مطابق کام نہ ہونے کا الزام پیرنٹس کی طرف سے والدین کی طرف سے کئی سکولوں پر لگایا جاتا رہا اور یہ کب ہوا کئی نیجی سکولوں کے کامکاج پر بھی سوال اٹھائے گئے یہ تب ہوا کہ جب FFRC کا یعنی جو fee fixation regulation committee تھی جس پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کس طریقے سے سکولوں کے اندر fee کا جو سسٹم ہے اس structure کو کیسے بہتر کیا جائے اس پر وقتی طور پر حکمنامیں بھی جاری ہوتے رہے کوویڈ سے کچھ وقت پہلے اور کوویڈ کے بعد بھی لیکن کوویڈ کے بعد جو چیزیں ہوئیں اس لئے والدین کو بہت پریشان کیا اور موجودہ وقت میں جب FFRC کا یعنی fee fixation regulation committee کا سربراہ ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انتظامیاں یہاں پر بھی کتنا گیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے اور دوسری بڑی پریشانی اگر شکایتیں جائیں تو کس کے پاس لے کر جائیں والدین کے مطابق اس وقت کچھ سکول جو منمانی کر رہے ہیں داخلہ بچوں کا لینا ہے ساری چیزیں اس وقت سٹارٹ ہو چکی ہیں مارچ سیشن کا آگاز ہو چکا ہے نیو ایڈوکیشن پولیسی کے مطابق کام کا جاری ہے لیکن والدین کے کئی طرح کے الزامات اور سوالات کے بھیج اب تک انتظامیاں یہ decide کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے کہ FFRC کا سربراہ کب اور کیسے اور کون ہوگا ہمارے ساتھ خرشید خوجہ صاحب ہے پیرنٹس ایسوشن کشمیر سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ خرشید صاحب جوائن کرنے کے لیے کیا مشکلات اصل میں آپ کو پیش آ رہی ہیں اور اس حوالے سے چونکہ ہماری جانکاری کے مطابق آپ نے یہ معاملہ جو ہے وہ سرکار کے نوٹس میں کئی مرتبہ لائیا ہے لیکن نوٹس میں لانے کے بعد وجود یقین دہانیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے کیا کچھ ابھی اس کیس میں ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک تو FFRC کا چیئر میں نہ ہونا اور اس کا براہراست اثر والدین پر پڑھنا جی ایکچولی جب سے FFRC کے چیئرمنٹ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد تورٹی تھرڈ آف پیپرویری کو ہم نے پرنسل سیکٹری آف سکول ایڈکیشن مسٹر آلو کمار جی کو ایک میل بھی لکھا ہے کہ جو فی فیلزیشن کمیٹی ہے وہ ابھی ہیڈلیس ہے تو اس کے لئے ایک چیئرمنٹ ریپورٹ کیجئے کیونکہ جو پیرنس کے مشکلات ہیں دن بے دن بڑھتے جا رہے ہیں جو پرائیویٹ سکول کی منمانیاں ہیں وہ دن بے دن بڑھتے جا رہے ہیں کوئی لوگ تھم کرنے والا نہیں ہے تو اس حوالے سے ہم دو بار سکریٹ بھی گئے ہیں ملنے کے لئے وہ جمعوں چلے گئے تھے وہاں پر ملے نہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم نے میل ریسنٹ کر دی لیکن آج تک اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی چیئرمنٹ کوئی آرڈر ابھی تک اس میں نہیں بنایا گیا اس کے بعد جہاں تک منمانیاں ہو رہی ہے ہر ایک جگہ انڈر دا ٹیبل ایڈمیشن فیز لی جا رہے ہیں پیرنٹ سے اینویل چارجز منمانیاں کی جا رہی ہے کہ اینویل چارجز کے نام پر حصہ میں لوٹا جا رہا ہے کل میں بہت سارے سکولوں کے اینویل چارجز دیکھ رہے تھے جنہوں نے خود ہی اپنے آپ ہی جبکہ کلیر آڈر ہے فی فی جیشن کمیٹی کے کوئی سکول ایک پرسنٹ بھی حیق نہیں کر سکتا ہے ویڈاو دے اپروول آف فی فی جیشن کمیٹی اور جبکہ فی فی جیشن کمیٹی کا چیئرمنٹ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی سکول کوئی بھی فی حیق نہیں کر سکتا ہے لیکن تمام سکول انہیں اینویل چارجز حیق کیے ٹیوشن فیز حیق کیے اور پیرنٹس کو بے تہاشا حرسہ کیا جا رہا ہے on the name of admission on the name of hall tickets on the name of examination on the name of admission تو بار بار سرکار کی نوٹس میں تو میڈیا بھی ہم نے لایا ہماری جمعہ اسٹریشن نے کل بھی در نہ دیا پرسن بھی در نہ دیا جمعہ کے اندر لیکن سرکار تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں تو بار بار ہم میڈیا کے ذریعے بولتے ہیں کہ ابھی یہ ایک ہی واحد جو ادارہ تھا جو پیرنٹس کی سنتا تھا جہاں پر پیرنٹس کے حق میں بات کی جاتی تھی وہ تھا فیس اگزیجنیٹ ریگولیشن کمیٹی لیکن وہ ہیڈلیس ہونے کے قرم کوئی آرڈر وہاں سے پاس نہیں ہو رہا ہے اور سکول اپنے مدمانے کے رہے ہیں ابھی ایک طرح سے ریگولیشن آتھارٹی کون ہے یا کون ذمہ داریاں تیہ کرتا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ سیزن تو پیک پہ ہے داخلے ہو رہے ہیں باقی چیزیں اگر کوئی آج پریشانی آتی ہے تو پھر کون اس کو سننے والا ہے کس کے سامنے بات رکھی جاتی ہے جب سربراہ ایک بڑے ادارے کا نہیں ہے دیکھیں اس سامنے تو اگر ہم کی زمداری کسی کے اوپر ڈال سکتے ہیں وہ ہم ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں سرکار کے اوپر ڈال سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو ایڈیوکیشن ڈیریکٹر ہیں یا پرنسل سیٹری آف سکول ایڈیوکیشن بھی یہ سارے جو ریگلیٹر کمیٹی ہیں وہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے جو ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن ہے ان کے انڈ سے کوئی آرڈر کبھی آنی رہا ہے کوئی میڈیا پریس بریپ ہونی رہی ہے پتہ نہیں وہ اندر اپنے ایسی رومز میں کیا کرتے رہتے ہیں جو لوگ سڑکوں پہ روز دھرنا دیتے ہیں پیرنٹ دھرنا دیتے ہیں شاید ہی ان تک یہ بات پوچھتی ہے یا اگر ان تک یہ بات پوچھتی بھی ہے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں روی ٹھوسے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ناظمت تعلیم صاحب کا گزشتہ دنوں ایک بیان آیا تھا جس میں انہیں کہا تھا کہ اگر کوئی بھی گریوینس ہوگی انول چارج کو لے کر ان کی نوٹس میں لائے جائے اور وہ اس کا ازالہ کریں گے اور وہ اپنی اختیارات کا استعمال کریں گے تو کیا ان کی نوٹس میں یہ معاملہ آیا ہے اور جو ایف ایف آر سی ہے اس کا آج کے دن میں کوئی میمبر ایگزسٹ ہے جی جی بالکل ایف ایف آر سی کے میمبر بازہ پر ایگزسٹ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آرڈر کوئی نکال نہیں سکتے ہیں کوئی کمپلیٹ ریز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے کمیٹی کے خالی میمبر ہے جو کرم چاہ رہے ہیں وہ ہے میمبر ہے جیسے سیکرٹی آف وورڈ جو ہے وہ اس کی کمیٹی کے میمبر ہے یا پرنسپل ٹرسیکٹری سکول ایگزکیشن وہ بھی کمیٹی کے میمبر ہے لیکن جو چیئرمین ہے جنا چیئرمین کے کوئی آرڈر پاس نہیں ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم نے سرکار سے بار بار یہ مطالبہ کیا تھا ایک واحد ادارہ ہے ایف آر پارسی تو اس کا چیئرمین مقرر کیا جائے تاکہ پارنٹس کو رات ملے گی رہی بات ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو برحال ہر وقت ہر سمیں وہاں پر کمپلیٹس دی جاتی ہے آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں بہت سارے کمپلیٹس بہت سارے پیرنٹس موازلہ کرتے تھے سوشل میڈیا کے اندر میڈیا کے سامنے تو یہ ساری باتیں ڈیٹر سکول ایگزکیشن کے پاس جاتی ہے لیکن وہ کہنے کو کرنے کو الگ ہے وہ کھالی کاغذی گوڑے دوڑاتے ہیں کہ پیپر پر آرڈر نکالتے ہیں کہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے لیکن آن ڈیک گراؤنڈ آپ بتائیے مجھے آئی تا کی ڈیٹر سکول ایجوکیشن کے اور سے کس سکول کے این او سی بند ہوگی کس سکول کے خلاف کاروائی ہوئی آئی تا کسی سکول کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی کسی کے این او سی بند نہیں اگر این او سی بند ہوگی کاروائی ہوگی تو جوان کرنے کے لئے فیلال معاملہ ایف ایف ایر سی کا ہے جہاں پر چیئرمن نہیں ہے اور چیئرمن نہیں ہے تو کام نہیں ہو رہا ہے اس کا فائدہ کئی نے کہیں کچھ پرائیوٹ سکولوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے جنہوں نے ایک بار پھر اپنی من مرضیہ کرنا شروع کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ جمہوں سے لے کر سرین اگر تک والدین برابر پریشان ہے کیونکہ کنڈرگارڈن ایڈمیشنز شروع ہو گئے ہیں نومبر تیرہ تاریخ تھی جب چیئرمن کا آخری دن ہے جو ٹین یور کے تھے فیس فکزیشن کمیٹی کا اور تب سے لے کر ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ نہیں لیا گیا تھا ایک آخری آرڈر جو نومبر کے مہینے میں نکالا گیا تھا جمہوں کشمیر کمیٹی فور فیس فکزیشن فیس فکزیشن ریگولیریزیشن آف فیس آف پرائیوٹ سکولز ان کا جو لانسٹ آرڈر ہے تھا اس میں تمام سکولوں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ انویل چارج فیس فور دا پیرڈ فرام نومبر دوہزار بائیس ٹو مارچ دوہزار تئیس نہیں لیں گے اور چینج ان اکیڈیمی کلینڈر کا جو دیان میں رکھا گیا تھا اس کو پورا خیال رکھا جائے گا اور آگے کیا کچھ کرنا ہے وہ کمیٹی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرے گی تاہم خبر یہ ہے کہ مختلف سکول انہیں ایک بار پھر والدین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک یا پھر اس کے ساتھ ساتھ واتس ایپ اور دیگر ذرائع بلاگ کے ذریعے سے میسیج دینا شروع کر دیا ہے کہ آپ کے اتنے واجب الادہ ہے اور یہ واجب الادہ آپ نے ادا کر دیوں گے تب ہی جا کر آپ کا بچہ آگے پڑھ سکتا ہے تو فیلال معاملہ فیس فکسیشن کمیٹی کا امید ہے کہ حکومت انتظامیہ اور لیپنن گورنر اس پورے معاملے پر نظر سانی کر کر ایک نئے چیئرمن کی تائناتی ضرور دی